موسیقی ہمارے 11-12 کی تعلق سے ہم نے بات کی ہم نے بات کی گرائیشن کے تعلق سے how to find the jobs and how to study abroad یہ تمام موضوع پہ ہم نے ماشاءاللہ تفصیل ہی الحمدللہ ہم نے تفصیل قصد ہو کی آج کے اس موضوع کا ہمارے اس اپیسوڈ کا موضوع ہے ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے بچے ہمارے مانسٹر دگری کر سکتے ہیں اور پی ایڈی کر سکتے ہیں درکیقت اگر آپ بیکھیں گے تو آج ایک مانسٹر دگری کا ہونا ہر ایک کے لیے ایک سینڈر ایک نوم بن گیا ہے کہ کسی بھی جاپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو تقریباً ایک ہائر کولیفیکشن کے لیے آپ کو ایک اچھے جاپ کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو مانسٹر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ ٹیشنگ جاپ کے لیے یا اور اچھے جاپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو عمومی طور پر آپ کو پی ایش ڈی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے سو مانسٹرز اور پی ایش ڈی آر بیکامنگ نارمز انڈرسٹری آر اینی کانڈ او جاپ انڈ او مارکٹ سو اگر ایک بچہ صرف اور صرف گراجیوٹ ہے تو اس کو اتنے اچھے بہتر مواقع نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹروی کے اندر بہت سارے پورس گراجیوٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے اور اچھے جاب کے لیے جہاں پر مانسٹرز اور پی ایش ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر پی ایش ڈی حضرات ان مانسٹرز سے موقع لے لیتے ہیں جہاں پر صرف ان کے بعد مانسٹرز ڈگری ہوتی ہے تو مانسٹرز ڈگری بہت ضروری ہے چاہے آپ انڈیا میں کریں چاہے ابراڈ کریں آپ کہیں سے بھی مانسٹرز ڈگری حاصل کر سکتے ہیں جیسے فی ایکزامپل مانسٹرز ڈگری کے اندر جو نارملی جو موسٹ فیمسٹو ڈگری ہے وہ ہے ایم بی ڈگری کاسی فیمس ہے جو لوگ اکثر اور بیشتر اگر آپ نے گائشن کمپیٹ کر لیے جو بچے مینجمنٹ سائیڈ آنا چاہتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم مینجمنٹ سائیڈ کی طرف آئیں آگے چل کے کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں اور انہوں چاہیے کہ ان کو گروچ چاہیے ان کو پرموشن چاہیے تو اکثر اور بیشتر ایش آر اور دیگر جو کمپنی کے جو نارمز ہوتے ہیں انہوں چاہتے ہیں کہ اپنی کولیفیکشن کو وہ لو اپگریٹ کریں تو موسٹ کومن پاپپلر ڈگری جو بچوں کے درمیان ہوتی ہے جو طلبہ کے درمیان ہوتی ہے جو ملازمین کے درمیان ہوتی ہے وہ ہے ماسٹر آب بزنس ایڈمینسٹریشن تو ایم بی کے ڈگری اگر آپ ہندوستان کے اندر ایم بی ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو داخلے کے لیے جو ہندوستان کے اندر بڑے بڑے اداریں موجود ہیں جیسے فرکزامپل انڈین انسٹیٹ آف مانیجمنٹ ایویلیبل ہے آئیے محمد آباد آئیے ایم لفناؤ آئیے ایم شیلونگ آئیے ایم بینگلور ایسے بہت سارے آئی ایمز ایویلیبل ہیں اس کے بعد میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ علاقائی طور پر بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر بھی ایم بی کے ڈپارٹمنٹ ہیں مثلا جو آئی ایٹی آئی ایٹی بامبی کے اندر شیلیس جی مہتا ہے جو ایم بی کا ڈپارٹمنٹ وہاں جو ایم بی کے ڈگری کو دیتا ہے اس کے بعد میں ڈلی آئی ایٹی کے اندر بھی موجود ہے اس کے علاوہ پھر جو ایم بی کے ڈپارٹمنٹ موجود ہے بمبی ایم بی کے اندر بہت سارے کالوجیس ہیں جو آپ کو ایم بی کے ڈگری دیتے ہیں اس کے علاوہ نیٹی نیٹی ہے نیٹی ہے نیٹی ہے نیٹی ہے نیٹی ہے جو بمبی کے اندر ہے وہ بھی آپ کو انجنیرنگ کے ڈگری دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایم بی کے خوشمند ہیں تو آپ سرچ کر کے top 20 colleges جو انڈیا کے اندر ہیں آپ اس کی تھوڑی ریسرچ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وہ top 20 colleges کون سے آپ سے بہتر ہوگا top 20 colleges آپ دیکھ سکتے ہیں آئیم سے نیٹی ہے اس کے علاوہ جو جنیرنگ کے ڈپارٹمنٹ بھی بہت سارے ہیں for example جمعنال بجاج institute of management جو انجنیرنگ کے ڈپارٹمنٹ ایک ہے جو انجنیرنگ کا ہی کالج ہے وہ جو ایم ڈی آئی گرگواؤں ہیں پونے انجنیرنگ کے بہت سارے کالجے پومبا ہے تو ایسے بہت سارے کالجز جو top 20 میں ہیں انڈیا کے اندر ایویلیبل ہیں امیوی طور پر ہوتا ہے کہ سب سے جو common test ہے جو سارے کے سارے اکشہ اور بیشتر ادارے ایم بی کے جو accept جو کرتے ہیں آپ کو exam دینا پڑتا ہے وہ ہے cat کا exam common admission test جو ہر سال تقریبا نومبر دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے تو آپ cat کا exam دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ cat کے exam میں اپیر ہو کر آپ کے جو مارکس کے اعتبار سے آپ کو کالجز accept کیاتے ہیں تو cat is the most common admission test اور یہ بہت common accept بھی کیاتا ہے تقریبا ہر کممم بیش صرف ایٹیز کو چھوڑ کر جو اور بھی top انٹیوٹس ہیں ان کے خود کے exam ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آئیم سے نیچے ہیں اکثر بیشتر لوگ cat کے exam کو accept کرتے ہیں جیسے example cat کے exam اکثر بیشتر آئیم کے لیے ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ دستان کے مہت سے اور بھی کالجز cat کے exam کو accept کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسے مہارسٹرہ میں اگر آپ کو ایڈمیشن کے لیے آپ کو اپیر ہونا پڑتا ہے اور ان مارکز کے حاصل کردہ شدہ مارکز کے اعتبار سے آپ کو داخلہ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ بہت سے پرامیٹ کالجز ان کی الگ exam ہوتے ہیں جیسے آپ نرسی مونجی کے لیے انمیٹ ہوتا ہے پومبا کالا exam ہوتا ہے اور بہت سے کالوجز کے اپنے ذاتی انتیانات ہوتے ہیں جہاں سے آپ ان کی ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے انتیانات ان کی ہوتے ہیں اپنے ماسٹر دگری جو ہوتی ہے ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی دگری ہے اگر آپ ملتا ہے ایڈمیشن آپ آپ نے مکمل کیا تو اکثر بی سر آپ کو 15 سے 20 لاکھ کی پیکج سالانہ آپ کو مل سکتے ہیں بچے کیمپس سا ہی پریس ہوتی باقی اگر آپ کر رہے ہیں چھوٹے انسیٹوٹ سے تو آپ کو کافی سوڑا بہت سٹھگل کرنا پڑتا ہے جہاں پیکج اچھے ڈگری جو ہے ایسا نہیں کہ باقی ڈگری فیموس نہیں ہے سائنس کے شعبی کے لیے آپ جس پی شعبی سے جا رہے ہیں تو آپ کو ایمی سی لیے ایویلیبل تھے اس میں مواقعی کافی زیادہ ہیں آپ ایمی سی ڈگری کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ آپ گریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کام کام بھی دیکھیں مانسٹرز ڈگری کے تعلق سے تو مانسٹرز ڈگری کے اندر کام اس کے لیے جو ہے وہ ہے ایمی کام ڈگری موس کام میں یا پھر ایمی ایمی بی ایمی بی بہت سی ہر تین کے بچے کرتے ہیں بگر در اقیقت مینجمنٹ کا فیل اس لیے اس کا تعلق کام سے زیادہ ہے لیکن انجین کے بچے بھی کرتے ہیں سائنس کے بچے بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کام اس کے شبہ سے جو ڈگری ماسترز کی ہے وہ ایم کام کی ڈگری ہے آپ اگر آرٹس کے فیل سے ہیں تو آرٹس کی فیل میں جو تو آپ ایم بیالوجی کیجئے آپ کو ایم بی کوئی فائدہ نہیں دے گا کام آگے آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو آپ ایم کام کر سکتے ہیں حالکہ ایم کام سے آپ اور بھی جاب ملتی ہے اگر آرٹس میں آپ جنرلزم میں کر سکتے ہیں اور ٹیشنگ کی فیل میں آفیر وہاں سے آپ پیجری کا ستنی لیٹریشن کے اندر اور انشاءاللہ آپ کسی اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں تو یہ تھی ماستر دگری آپ دیکھئیے ماستر دگری کے اپنے اپنے فوائد اپنے اس کی خامیابی ہیں لیکن جب بھی آپ کسی ماستر دگری کا انتخاب کریں تو ہالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا دگری ایسا نیوی ڈگری آپ کافی کامی آپ کو انتخاب جب ہے آپ کو انجنیر کی فوائد بھی اچھے موقع ایویلیبل ہے اگر آپ کو ٹیکنکل سائیڈ میں رہنا ہے تو اپ ایم بی ایم بی ایم بی نا کیجئے اگر اپنے دگری is not a very common ڈگری which everybody can do basically اس میں آپ کی ذہن میں اگر کوئی رسوچ پروپوزل ہے آپ نے مانسل کمپیٹ کر لیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ کے اندر چاہے وہ بزنس ہو چاہے سائنس ہو چاہے ٹیکنالوجی ہو یا کسی چیز کے اندر آپ چاہتے کہ میں اس فیلڈ کے اندر مکمل رسوچ کروں اور اس کی تہہ تک پہنچ تو آپ کو موقع ملتا ہے پی بنانا ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپی یہ ہے کہ میں فلا فیلڈ کے اندر رسوچ کرنا چاہتا ہوں آپ کو جب رسوچ بزر بزر آپ نے بنا لیا تو اس کے بعد میں آپ کو ان پروفیسر کی تلاش کرنی پڑتی ہے جو آپ کی دلچسپی فیلڈ کے اندر گائیڈ کرتے سکتا ہو تو آپ کے لئے کافی دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے جب بھی آپ پیش دلگر کے انتخاب کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سیلڈ کے اندر آپ کو رسوچ کرنا ہے جو آپ کو ایس ٹھٹ لچھنا پڑتے ہیں آپ کو ریویو لکھنا پڑتے ہیں آپ کو پرابلم ایڈنڈیفکیشن آپ کی کیا کرنا جاتے ہیں آپ کو حیبت سیز آپ کی ڈیٹا کلیشن میتھل ریسرچ میتھل لچھنے پڑتے ہیں اور ایک آپ ریسرچ پر بنا سکتے ہیں تو جس کسی فیل میں آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو آپ پہلے آپ دیکھئے کہ آپ پر گائیڈ آویلیبل ہے آپ کی گائیڈ آویلیبل ہونے کے بعد آپ اپنے ریسرچ کی تعلق سے اس سے گفتوک کر سکتے ہیں اگر آپ گائیڈ بھی آپ کے ساتھ کام آپ کو پیش دی کی انٹرن سٹیس ہوتا ہے آپ جو دینا پڑتا ہے اور اگر آپ کو ایویلیبل میں اپلائی کرنا ہے تو آپ پری کالیفائی ٹیسٹ کرنی ہے تو ان خود کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ کالیفائی کرنے پڑتے ہیں اور پھر جا کے ہیں انگلیش پکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ آئیل ٹیسٹ کے اگر آپ کی ماستر سڈی انگلیش فورنگ سپکنگ کنٹریز میں نہیں ہوئی تو امومن وہ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انگلیش ترسی اگزام بھی دیں تو آپ پہلی بات چیز ہے کہ آپ کو دیکھ نا پڑے گا کہ آپ کی فیل کے اندر آپ کون سی گائیڈ ایویل ہے آپ کو کمیلیش کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایمیل سکھنے پڑتے ہیں آپ تو روابط کائم کرنے پڑتے ہیں جب آپ گائیڈ آپ کو ملتا آپ داخلہ ملنے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے آپ جو فیل چوز کی ہے آپ اس میں مکمل کم چار سے پاس سال تک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے آپ پہلے چیز ہوتی ہے پہلے کام ہوتا ہے اوہ لٹریچر ریویو کہ آپ جو فیل جو تیک کی ہے ایسا اور کتنے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے تو آپ کو لٹریچر ریویو پڑھنے پڑھتے ہیں جو انٹرنیشنل پڑھتے ہیں آپ کو لٹر گیدر کرنا پڑتا ہے کہ کن لوگوں نے کیا کام اس فیل کے در کیا ہے آپ کو اس کے بعد سارے سارے ریویو پڑھنے کے بعد آپ آپ پہ کام یونک ہے اگر آپ کا کام نیا اور یونک نہیں ہوگا تو آپ پہ گائیٹ آپ کی ایسیس کو ریجک کر سکتا ہے آپ چار سال کی اس کے بعد آپ جو گیپ انیلیسیس ہے اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکشن شروع کرتے ہیں اس موضوع پر آپ جو آپ کی گیپ اپنے ایڈنٹیفائی کیا ہے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ گیپ باقی ہے اور مجھے لگتا ہے میری ریسرچ یہ ہے تو اس کے بعد آپ جو گیپ آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو آپ کی جو ریسرچ میتھوڈولوجی ہے آپ کی کو لیٹیٹیو ہے یا کونڈیٹیو ہے اگر آپ کی کونڈیٹیو ہے تو آپ انٹرویوز کریں گے کوشنار بنائیں گے اگر آپ کی کونڈیٹیو ہے تو آپ میتھمیٹیو ڈیٹا آپ کلک کریں گے آپ نمبر کلک کریں گے اکثر و فنانس فیلڈ کے اندر بزنس فیلڈ کے اندر مارکٹیم فیلڈ کے اندر لوگ اکثر مین کونڈیٹیو ڈیٹا ہی کرتے ہیں لیٹریشر وغیرہ میں اندر پی جی اندر لوگ کونڈیٹیو اپروچ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ جو ٹیکنیکل فیلڈ ہوتی ہے فنانس فیلڈ مینجمن فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر اکثر ویشتر لوگ سائنس کی فیلڈ ہوتی ہے اکثر ویشتر لوگ کونڈیٹیو اپروچ ہی فالو کرتے ہیں تو آپ کو نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ آپ کے نتیجے نکل ہیں اگر آپ کا guide آپ کا test لیتا ہے ویشتر تو آپ کو approve کرتا ہے اور پھر آپ کو پیجو ڈگری کا اعجاز حاصل ہوتا ہے تو یہ پیجو ڈگری جو ہے عمومی طور پر عام ڈگری کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے امتحنا دی ہے آپ نے بے برس لکھ لی ہے یاد کر کہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو ایک argument ہوتی ہے آپ کی ہوتی اپنے پیجو کو چھوڑ دی ایک سال کیا دو سال کیا پھر اپنے پیجو ڈگری کو چھوڑ دی تو اس سے آپ کو کچھ ریڈا کرنے ہے اور بہت سال چیز جو آپ کو نئی نہیں آپ کے آتی رہی جو آپ دیکھ پڑے گے بہت سی چیز آئیں گی جو آپ پہلے لیکن ایک چیز ہے جب آپ پیجو دیگری کر لیتے ہیں تو لیتے بہت سی پیجو ڈگری کرنے والوں نے بہت بڑی بڑی کمپنیاں بھی بنائی ہیں مثلا آپ میں دیکھا لیری پیج جو ایک پیجو کو چھوڑ کے پیجو کمپنیاں کائم کی اور ایسے بہت سی پیجو سکولر سے جنہوں نے اپنی بہت کمپنیاں بھی بنائی آگے پیجو نگری آپ کے مواقع جو کریئر کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ بڑی آتے ہیں برنی دوسری فیلڈ کی تعلق سے تو آپ چاہیے کہ پیجو کرنا ہے تو مکمل منصو وندی کیجئے میرا مشورہ ہوگا کہ اگر پیجو کرنا ہے سو اپنی اپنی انٹرنیشنل انوارمنٹ میں کیونکہ ہماری یہاں پر انوارمنٹ اتنا زیادہ پیجو یا کنڈیسیو نہیں جتنا فورن کنٹریز کے اندر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیجو کو کرنا چاہتے ہیں ٹاپ انٹر ٹھیک ہے مگر دوسری انٹر وہاں پر جو پیجو کنڈیسیو نہیں نہیں اتنا پیجو اس لئے اگر پیجو کرنا ہے تو آپ فورن اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنے آج سے چاہتے ہیں اپنے فیل کو ایڈنٹیفائی کیجئے اور اپنے پرسپیکٹیو سپروائزرز ہیں جو پیجو گائیڈ سے انٹر شروع کر سکتے ہیں تو اپنے سائٹس پر جا کر سائٹس پر جا کر آپ جا کر وہاں پی ایڈی گائیڈ سے آپ اپنے ایمیل سکھئے آپ بتائیے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کام بھی ضرور ملے گی تو آپ گھبرائیے نہیں تقریبا دس سے پندرہ انتخاب کیجئے جہاں پر جا کر آپ وہاں پر ان کے گائیڈز کو آپ اپنے فیلڈ میں ایڈنٹی فائی کر کے ان کو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے یہ میرا research proposal ہے اور میرے فائدہ ہونے والے ہیں تو آپ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں پی اچھے نتائج ملیں گے اچھے نتائج بہت بڑا فیکٹر ہے بکا آپ جب اس عمر پہ جاتے ہیں آپ 18 30 سال ہوتی ہے پی دی کرنے کے وائٹ سپرڈ یور آنڈسٹاننگ آپ کی جو مواقع جو ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گی آگر آپ برطانے سے پی اگر آپ کافی مہنگی پڑے گی میرا مشورہ ہوگی اگر آپ پاس سکولشپ ہے تو ہی آپ برطانے سے پی اگر پی نا کی جی آپ یورپ میں مختلف ممالک جیسے جرمنی ہے فرانس ہے سپین ہے آپ یہاں بہت سار مواقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ پی اپنے پی دیگری کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی امریکہ ایسی ایسی کامن فیکٹر جہاں پر آپ پی دیگری کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جائنٹ رسرچ فیلوشیب آپ ملتی جہاں رسرچ کرنے کے لئے آپ ملتا ہے یا اگر اگر ایم ملتا ہے تو بای دیفولٹ آپ ملتی جتنی بھی گورنمنٹ انسی دیوٹ مگر پر اگر دیگری پی دیگری ہائی تو اگر آپ پی دیگری کرنا سوچ رہے دیان رکھی آپ کہ اس کو پورا کریں گی that is very very important factor تو آپ پی دی کریے آپ دیکھئے آپ کو تیار کیجئے اور میرا مشورہ ہوگا کہ کچھ آپ پی دی وہی لوگ کریں کچھ آپ نے اندسٹری میں کام کیا ہے کچھ سیخ دیکھ ہے اس کے بعد نورملی جو مینجمنٹ کے سائٹ میں جو پی ڈی کرتے ہیں فانانس کے سائٹ میں کرتے ہیں سائنس کے سائٹ میں کرتے ہیں تو میرا مشورہ یہ سائٹ اگلی اگلے پرگرام اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے ساتھ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حضیر ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں